وَأَبْكِ لِسُوَالِ مُنْكِرٍ وَنَكِرٍ اِيَّا يَا میں گریہ کرتا ہوں منکر اور نکیر کے جب سوال مجھ سے ہوں گے اس وقت کو یاد کر کے یقیناً شعوران نے اپنے انداز سے کہا اور محبت کرنے والوں نے خوب دعات عطا کی لیکن یہ بات یاد رکھی ہے ہمارے عقیدے میں شامل ہے منکر اور نکیر کا آنا اور سوال و جواب کرنا اگر کسی کو یہ یقین نہ ہو تو اس کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے یہ الگ بات ہے کہ منکر نکیر آئیں سختی نہ گریں لیکن آئیں گے ضرور یہ اور بات ہے منکر نکیر آئیں اور آپ سے محبت کریں آپ کو جنت کی بشارت نہیں یہ اور بات ہے لیکن آئیں گے ضرور سوال بھی کریں گے تو سوالوں سے بچنا ممکن نہیں عجیب بات ہے روایت ہے کہ اگر جناب فاطمہ بنت اصلاح صلوات اللہ علیہہ کے لیے اللہ کے رسول نے سوال کا جواب باہر سے عطا کیا ہے تو کیا ہم اور آپ سوال سے بچ سکتے ہیں اگر کسی کے ذہن میں ہو تو نکال دے سوال تو ہوں گے یہ الگ بات ہے کہ سوال ہوں گے اور تلقین پہلے سے اگر ہو گئی ہو تو روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اشارت فرماتے ہیں جب سن لیتے ہیں منکر نکیر کی جناب آپ تلقین کروا رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے یہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں اب تو اسے سب بتا دیا گیا سارے سوالوں کے جوابات بتا دیا گئے تو تلقین تو ہم نے کرا دی یاد کرنا آپ کا کام ہے اس اگر زبان ساتھ دے یا نہ دے یہ ہمارے اور آپ کے آمال کی بنیاد پر ہوگا مگر امام نے اسے یاد آخرت میں شامل کی سہر کے وقت نے پڑی اور آج کی حد تک امام کے ان جملات میں سے آخری جملہ وَأَبْكِلِ خُرُوجِ مِنْ قَبْرِ اُرْيَانًا ذَلِيلًا حَامِلًا سِقْلِيْ عَلَى زَهْرِ وَأَنْزُرُ مَرَّةً اِلَى يَمِينِ وَأُخْرَى اِلَى شِمَالِ وَالْخَلَائِقْ شَانٌ لَا يُغْنِهِ شَانٌ میری اور آپ کی ہدایت کیلئے ہے جتنے کلماتِ معصومین بیان کیے جا رہے ہیں اسے معصوم کے ساتھ منصومت کیجے گا اپنے لئے خیال کیجئے گا فرماتے پروردگار گریہ کرتا اس دن جب میں اپنی قبر سے ایسے نکلوں گا کہ بدن پہ لباس نہیں ہوگا یاد آخر بدن پہ لباس نہیں ہوگا اور ایسی زلط ہوگی کہ کوئی عزت مجھے نہ ملے گی حاملاً اور چھکا ہوا ہوں گا کہ میرے آمال کا بوجھ میری کمر پہ ہوگا اس سمجھانے کے لئے یعنی ایک تو انسان نکلتا ہے نا کسی روم سے بلکل نورمل انداز سے کہ ٹھیک ہے میں بلکل بہتین انداز سے باہر آ گیا کوئی مسئلہ نہیں ملی ایک انسان بلکل نکلتا ہے باہر خوف کے عالم میں آپ فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کبھی دائیں اور کبھی بائیں والخلائق اور ساری خلق خدا بدحواس ہوگی کبھی دائیں کبھی بائیں سب کو دیکھوں گا لوگ نکلنے قبروں سے سب بدحواس ہیں ایک مثال چھوٹی سی جہاں چار لوگ بیٹھے ہوں وہاں پر آوازیں تو آتی ہیں اور بڑی موازلہ مومنات سے کہ جملہ مشہور مومنات کے لئے کہ دو عورتیں چار عورتیں خاموش نہیں بیٹھ سکتی میں کہہ تو ہاں بیٹھ سکتی ہیں اگر قبرستان ہو ہمارے علاقے میں قبرستان کو خاموش کالونی کہتے ہیں سلامات پڑھیں محمد وعالی محمد روایت میں نے پڑھی تو نہیں ہے مگر بزرگ کہتے تھے کہ جب کبھی لوگ بیٹھے ہیں اور اچانک خاموش ہی ہو جائے بات کرتے کرتے اچانک سب خاموش ہو جائے ایک دم تو سخت ملک الموت کا وہاں سے گزر ہوتا ہے روایت نہیں پڑھی سنا ہے بزرگوں سے تو قبرستان خاموش کالون کتنے مردے ہیں ہزار ہاں سب خاموش ہیں جب اٹھیں گے اتنے ساروں کی بیچ میں میں اکیلہ ہوں گا سب اکیلے ہوں گے کیوں چلی یہ تو برکتیں ہیں ڈیوائسز کی کہ سب کے ہاتھوں میں اب ڈیوائس تو آئی گئے کبھی موبائل کے نام سے کبھی دیگر ناموں سے آئی پیٹ کہہ لیجے ٹیبڈیٹ کہہ لیجے یا لیپ ٹوپ کہہ لیجے الاخر اب تو خدا کا بڑا کرم ہو گیا کہ آپ کے رسٹ ووچ میں بھی مسئلہ آسان ہو گیا دیوائسز کا استعمال برا نہیں ہے اچھی بات ہے لیکن اس نے اگر ہماری ثقافت پر ضرب لگائی شاید اگر آپ میں وہ ایک ایڈ دیکھا ہو کہ والد سب گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ بیٹی اور بیٹا اور وائف تینوں ایک کے ہاتھ میں موبائل ایک کے ہاتھ میں ٹیبلیٹ اور ایک کے پاس لیپ ٹوپ اور تینوں باپ نے آکے سلام کیا اور کسی نے باپ کو سلام کا جواب نہیں دیا یعنی شہر کو بیوی نے نہیں دیا اور باپ کو بیٹی اور بیٹنے سلام کا جواب نہیں دیا باپ نے خاموشی کے ساتھ جا کر وائف آئی جو ڈیوائس لگی ہوئی تھی اس کے سوچ کو آف کر دیا بس پھر کیا تھا پھر وہ تین ہو گئے جو کوئی بھی نہیں سلامات پڑھے محمد وعالی یعنی اگر کوئی پیاس میں پانی طلب کرے اور اس طرح کی نفسہ نفسی کا علم ہو امام نے اسے یاد کیا قیامت کے حوالے سے جب قبر سے نکلیں گے ہمارا حال تو یہ ہوگا دائیں اور بائیں دیکھیں گے لوگ نکل رہے ہیں مگر بدحواس سے کسی کو اپنا ہوش نہیں ہے اتنے ساروں کے درمیان ہر انسان اکیلہ ہے اسے کہتے ہیں نفسہ نفسی کا علم